موسیقی 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 آپ کو منظر دیکھنے کے بعد ایک ڈیم کا احساس نہیں ہوتا ہوگا یہاں پہ ایک آپ کو چرہگاہ کا احساس زیادہ ہوگا راورڈب میں اس وقت پانی کی جو کرنٹ سیچویشن ہے وہ میں آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے یہ پتھروں کا جو کنارہ بناوا ہے عام حالات میں پانی یہاں تک ہوتا ہے لیکن اس تک دور دور تک آپ کو پانی کہیں نظر نہیں آئے گا پیچھے کچھ ایریا ہے جہاں پہ پانی موجود ہے آئیے وہاں پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت راورڈب کے سنٹر میں موجود ہوں اور اگر آپ میرے لیفٹ پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ پانی موجود ہے لیکن پانی کی سطح دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے میٹ آفیس کی ایک رپورٹ ہے کہ دو مہینے تک یہاں پہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے اتنا نہیں ہوگا کہ اس پانی کو ہم سٹور کر کے آگے کے لیے یوٹرلائز کر سکیں اگر آپ میرے رائٹ پہ دیکھیں گے تو پانی آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئے گا پانی کی سطح جو ہے بہت کم ہوتی جا رہی ہے یہ ایک الارمنگ سیچوشن بنتی جا رہی ہے گاورڈائم اسلامباد کی تفریقہ ہے یہاں پہ لوگ بوڈنگ اور فشنگ کرنے آتے ہیں لیکن جب سے یہ پانی کا کرائسیز سٹارٹ ہوا ہے تب سے یہاں پہ بوڈنگ اور فشنگ ایکٹیویٹی جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے جس بوڈ پہ آپ مجھے بیٹھا دیکھ رہے ہیں اور میرے پیچھے بھی کچھ بوڈس آپ کو نظر آ رہی ہیں ہوں گی جو خشکی پہ موجود ہیں اس پانی کی کرائسیز کی وجہ سے یہاں پہ بوڈنگ ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ختم ہی ہو چکی ہے میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ میں اس وقت راورڈائم کے سنٹر میں موجود ہوں اور آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پانی کی یہاں پہ کیا سیچویشن ہوتی جا رہی ہے جیسا کہ اسلامباد اور راولپنڈی میں پانی کا کرائسیز شجت اختیار کر چکا ہے میٹ آفیس کی رپورٹ ہے کہ اگلے دو مہینے تک برشوں کا سلسلہ زیادہ نہیں ہوگا تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ پانی اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کریں اور اس کو ضائع نہ کریں موسیقی